سو پارٹ 11 کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہا ریو کو ان دونوں کے سکول ٹائم کی فوٹو دکھاتی ہے جسے دیکھ ریو خوش ہو ہی رہا تھا کہ دبھی اس کی نظر پیچھے رکھے مہا کے باکس پر پڑتی ہے جس کے اندر سیم ویسا ہی موبائل تھا جیسا کہ ایک ٹائم انجو کے پاس تھا اور ساتھ ہی اس کو اینی کی بھی فوٹو کافی جانی پہچانی لگ رہی تھی اس لئے ریوک اچانک ہی کافی کنفیوز ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوئی اور کانگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو فرائیڈ ہے مطلب کہ آج پکا ریوک مہا کے گھر ہی ہوگا کیونکہ ان سبھی نے مل کر فرائیڈے کو مہا اور ریوک کا میٹنگ ڈے رکھا ہوا ہے پر اچانک ہی ریوک کو واپس آتا ہوا دیکھ یہ دونوں شوق ہو جاتے ہیں اور ریوک سے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں پر ریوک بنا کوئی جواب دیے سیدھا اپنے روم میں آ جاتا ہے وہاں وہ اس موبائل کو دیکھتا ہے جو انجو کے ہاتھ میں ہم نے پہلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور یہ بالکل اسی موبائل کے جیسا ہے جو مہا کے پاس بھی ہے ریوک یاد کرتا ہے کہ یہ موبائل اسے تب ملا تھا جب وہ انجو کی جگہ سٹیج پر پرفارم کرنے آیا تھا اور بس تبھی سے ریوک نے اس موبائل کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا تھا کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریوک مہا کو کال کرتا ہے اور اس سے اچانک ہی آ جانے کے لیے سوری بولتا ہے اور پھر بات و باتوں میں ریوک مہا سے اینی کے بارے میں پوچھتا ہے پر مہا کو تو خود اینی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اس لئے وہ واپس اپنے ڈام میں آ کر یوری اینڈ شیون سے فرس ٹائم اینی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ اینی کیسی لڑکی تھی جس بات کو سن وہ دونوں ہی حیران رہ جاتی ہیں کہ مہا اچانک اینی کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہے تو اس پر مہا کچھ نہیں بول کے مہا سے چلے جاتی ہے ویل اپنے ایکٹ سین میں ریوک ایم ایم ایل فیسٹیول کی اپنی تین سال قرآنی پرفارمینس دیکھتا ہے جس دن انجو گائب ہوا تھا دین وہ انجو کی موبائل کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے پر پاسورٹ پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اس موبائل کو کھول نہیں پاتا ویل اپنے ایکٹ سین ہم دیکھتے ہیں کہ مہا ریوک کو کال کرتی ہے پر تبھی دیکھتی ہے کہ لالیمہ کی کار ان کے کیفے کے باہر آکے رکی ہے اور لالیمہ اندر آ رہی ہے مہا اسے دیکھ کر کافی بری طرح شوق رہ جاتی ہے کہ لالیمہ یہاں ان کے کیفے کے باہر کیسے اس لیوریو کی کال کو ترنتی کارٹ دیتی ہے پھر جب لالیمہ نے مہا کو ہلو کرا اور جیہاک کے بارے میں پوچھا تو یہ سن مہا اور بھی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لالیمہ جیہاک سے بات کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جیہاک کی کمپنی جوائن کرنا چاہتی ہے اور ساتھی ساتھ کیوں ان انڈٹینمنٹ کی ٹرینیز کو بھی یہاں لانا چاہتی ہے پر انہیں اس سب میں ٹی پارٹی کی طرح سیلری نہیں دینی ہوگی پر وہ یہاں صرف تبھی کام کرے گی جب وہ اس کی کمپنی کی ٹرینیز کو بھی لے لیں گے جیہاک اس پر کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے اکیلے کا نہیں ہو سکتا اس لئے وہ اپنے شیئر ہارڈلرز کی بھی رائے لینا چاہیں گے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ مہا شیم اینڈ یوری ہے دین اب یہ تینوں بھی لالیمہ کا آفر سنتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ لالیمہ کی کمپنی میں آ جانے سے انہیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اس ٹائم کوریا کی سب سے فیمس سولو آئیڈل ہے اس لئے وہ تینوں بھی لالیمہ کے لئے ہاں بول دیتی ہیں اب نیکٹ سین ہمیں میوزک ہولیکل دکھایا جاتا ہے جہاں ہیون اپنے پریکٹس روم میں ہے اور اپنے گروپ سے ریلیٹڈ کافی ساری میموریز یاد کرتا ہے کیونکہ اس کے سیور ڈیسائٹ کر چکے ہیں کہ اب وہ ہیون کو اپنی ایجنسی میں نہیں رکھیں گے اس لئے ہیون بھی وہاں سے جانے کر ڈیسائٹ کر لیتا ہے اور آخری بار اپنے پریکٹس روم کو دیکھتا ہے تب ہی پیچھے سے باقی سپارکلنگ میمبرز بھی آ جاتے ہیں اور ہیون کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے پاس اب بھی ٹائم ہے سب بدل کر واپس پہلے جیسے بن جانے کے لئے تو یہ سین ہیون بھی اپنا فیصلہ دوبارہ سوچنے کے لئے ہاں کر دیتا ہے ویل اب راز ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہا کو ریوک نے اچانک ملنے کے لئے بلایا ہے جہاں آ کر مہا بتاتی ہے کہ اس نے صبح اس لئے کال کٹ کر دی تھی کیونکہ اس کی ایجنسی لالیمہ آئی تھی پھر وہ پوچھتی ہے کہ ریوک نے اسے یہاں کیوں بلایا جس پر ریوک مہا کو بھی سیم ویسا ہی موبائل دکھاتا ہے جیسا کہ مہا کے پاس بھی ہے مہا کو لگتا ہے کہ وہی موبائل ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ ریوک کے پاس کیسے تو اس پر ریوک بتاتا ہے کہ یہ موبائل اینجو کا ہے یعنی اینجو اور اینجو ڈیٹ کر رہے تھے اور ایک دن اچانک اینجو گائب ہو گیا تو یہ سن مہا کافی بجی طرح شوق ہو جاتی ہے کیونکہ اینجو انٹیٹینمنٹ نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ اینجو بیمار ہے اس لئے اس نے ایجنسی چھوڑ دی پر اصل میں اینجو گائب ہو گیا تھا ریوک پوچھتا ہے یعنی اسی دن جب اینجو گائب ہوا تھا تو یہ سن ریوک اور بھی زیادہ شوق ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے اب سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اینجو کی اچانکی گائب ہو جانے کے پیچھے اس کا اتنا بڑا ریزن ہے اور بولتا ہے کہ شاید یہ سیم موبائلز ان دونوں نے سب سے چھپ کر بات کرنے کے لئے اپنے پاس رکھے تھے پر میں لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی اینجو کی موبائل کا لاک اوپن نہیں کر پا رہا ہوں تو یہ سن مہا کہتی ہے کہ اب وہ بھی اینجو کی موبائل کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گی اور پھر واپس ٹرام آ کر اینجو کی موبائل کو اوپن کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے پر غلط پاسورٹ کی وجہ سے وہ بھی اینجو کی موبائل کو اوپن نہیں کر پا رہی ہوتی ہے ویلم نیکٹ سین میں ہمیں بینگ اور یوری کو دکھایا جاتا ہے جو کسیو کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں میں اب میوزک شو کے بعد کافی اچھی دوستی ہو چکی ہے اس لئے دونوں ساتھ میں کافی ساری ساری باتیں کرتے ہیں تب ہی وہاں سیوک آگر کہتا ہے کہ اگر تم دونوں کا کام ہو گیا ہو تو پلیس کہا اب میں بھی اپنا کام کرلوں تو یہ سن وہ دونوں امبارسنگ فیل کرنے لگتے ہیں اور وہی دوسری طرف ہم لالیمہ کو دیکھتے ہیں جو ٹی پارٹی کے پریکٹس روم میں اپنا سمان لے کر آتی ہے کیونکہ اس نے جی ہاک کی کمپنی کو جوائن کر لیا ہے وہ اپنا آپ کو اس نیو پلیس پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ریڈی ہے اور ڈانس پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے یوری اور شم بھی پریکٹس کے لئے کیفے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ لالیمہ کے بہت سارے فینس کیفے کے باہر کھڑے ہیں جہاں جی ہاک اور اس کی نیو ورکر مل کر سبھی کا آرڈر سنبھالتے ہیں اور کافی زیادہ تھک بھی جاتے ہیں فیجف شم اینڈ یوری پریکٹس روم میں آتی ہیں تو وہاں لالیمہ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھنے لگتی ہیں نین یہ تینوں آپس میں باتیں کرتی ہیں جہاں لالیمہ ان دونوں کو بھی یہ بات اچھے سے سمجھاتی ہے کہ اب یہ پریکٹس روم اس کا بھی ہے اس لئے وہ چاروں مل کر اسے شیئر کریں گی اور پھر کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے کام ہیں کیونکہ ایم ایم ایل فیسٹیول بہت نزدیک ہے جس کی مجھے بہت ساری پریکٹس بھی کرنے ہیں تو یہ سن یوری اور شم اس کے لئے خوش ہونے لگتی ہیں ویل ایم ایم ایل فیسٹیول وہی ہے جو ہمیں اس ڈراما کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا جب انجو اس میں سے گائب ہو گیا تھا انڈیا کوریا کا ایک کافی بڑا شو مانا جاتا ہے انڈ ساتھی مہا کبھی اس ایم ایم ایل فیسٹیول میں پرفارم کرنا شروع سے ایک بہت بڑا سپنا ہے ویل اپ جب لالیمہ یوری اور شم سے پوچھتی ہے کہ ویسے کیا تم لوگ اس فیسٹیول کے لئے انوائٹڈ ہو تو اس پر شم اینڈ یوری کچھ نہیں بولتی کیونکہ ڈیو آٹی کو وہاں کے لئے انوائٹ نہیں کیا گیا تھا کہ دبیسین ایم ایم ایل فیسٹیول کے ججز پر آتا ہے جو سوچتے ہیں کہ اس باری انہیں کس کس کو بلانا چاہیے تو اس پر ایک لیڈی کہتی ہے کہ مین شو کے لئے شاکس اور لالیمہ کو کنفرم کر لیا گیا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے گروپس کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے تو اب ان کے علاوہ ہم نیو گروپس میں سے کسے سیلیکٹ کریں تو فیرزوات پر سبھی لوگ کافی زیادہ ڈیبیٹ کرنے کے بعد ٹی پارٹی کو بلانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں ویل نیکٹ سین میں ہم میوزک ہالک کے سیو کو دیکھتے ہیں جنہیں ابھی ابھی پتہ چلتا ہے کہ سپارکلنگ گروپ کو بھی ایم ایم ایل فیسٹیول میں پرفارم کرنا ہے کہ تبھی وہاں مینجر ٹائے آتے ہیں جنہیں دیکھ سیو پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو ریپلیس کرنے کے لئے کوئی ملا کے نہیں کیونکہ پھر انہیں ایم ایم ایل فیسٹیول کے تیاری بھی کرنی ہیں تو اس پر مینجر ٹائے سیو سے ایک بار ان کی بات سننے کو کہتے ہیں اور سپارکلنگ میمبرز کو اندر بلاتے ہیں یہ ان بھی وہاں آتا ہے کہتا ہے کہ وہ کلوبز میں جانا چھوڑ دے گا اور لڑکیوں کو ڈیٹ کرنا بھی بٹ سیو تب بھی نہیں مانتے تو پھر سبھی میمبرز مل کر ان کے لئے ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں اور اپنا سر جھکا لیتے ہیں تو پھر یہ سب دیکھ کر آخر کار سیو کو ماننا ہی پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے پریکٹس میں جاؤ کیونکہ تمہیں ایم ایم ایل فیسٹیول میں جانا ہے تو یہ سن وہ سبھی اور بھی زیادہ خوش ہو گئے اور وہی دوسری طرف ہم مہا اور ریوک کو دیکھتے ہیں جو اینی اور انجو کے موبائل کو لے کر کار میں بیٹھے ہیں وہ انہیں کھولنے کے پاسورٹ سوچتے ہیں جس پر مہا بتاتی ہے کہ اس کی موبائل کا پاسورٹ وہ دن ہے جس دن اس نے پہلی وار ریوک کو دیکھا تھا تو یہ سن ریوک کو انجو کا وہی دن یاد آتا ہے جب اس نے انجو کو اینی کے ساتھ دیکھا تھا اور تب انجو نے ریوک کو بتایا تھا کہ آج اس کی 3000 ڈیز اینیورسری ہے تو یہ یاد کر ریوک جلدی سے اس دن کو کلکولیٹ کرنے لگتا ہے جب انجو اور اینی ریلیشنشپ میں آئے ہوں گے جس سے اسے ان دونوں کی ریلیشنشپ کی ڈیٹ مل جاتی ہے جس کو پھر جب جیسے ریوک نے موبائل میں ٹائپ کیا کہ تب انجو کا موبائل اوپن ہو جاتا ہے ریوک اور مہا کو انجو کی موبائل میں ایک وائس میسج ملتا ہے جو کی اینی کا تھا تو اس لئے وہ اس میسج کو سننے لگتے ہیں جو کہ روتے ہوئے انجو سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لئے پلیس انجو اسے معاف کر دے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے اور اس میں انجو کو وہ سب باتیں بتانے کی حمد نہیں پر بس وہ اس کا اتنا یقین کرے کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا کہ دب اسی بیچ ہمیں پاسٹ کا سین دکھائے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اینی مسٹر کم کے ساتھ ہے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں جس پر مسٹر کم بتاتے ہیں کہ وہ بس بڑی بڑی ایجنسز کے ساتھ ڈینر پر آئے ہیں تاکہ انہیں تمہارا فیس دکھا سکے اور تمہیں ڈیبیٹ کرنے میں کوئی دکت نہ ہو تو یہ سنینی سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے اتنا کرنے سے کچھ برا نہیں ہوگا اور ڈینر پر آ جاتی ہے ڈینر میں سیو پارک اور کئی اور بڑے بڑے سیوز بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈینر کے بعد سیو پارک ایک کار سے اور مسٹر کم اور اینی دوسری کار سے ایک ہوتل کے باہر پہنچتے ہیں اینی پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس پر مسٹر کم کہتے ہیں کہ سیو پارک اینی کو بس کلوز سے دیکھنا چاہتے ہیں اینی اندر جانے سامنا کر دیتی ہے تو مسٹر کم اس کے اپر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ اس کے اور اس کے گروپ کے لئے کر رہے ہیں یعنی اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کے گروپ کا ہے اینی پھر اپنے گروپ کے بارے میں سوچ کر سیو پارک کے ساتھ جانے کے لئے مان جاتی ہے اور اگلے ہی سین میں ہم اسے ہوتل کے باہر دیکھتے ہیں جہاں وہ کہتی ہے کہ وہ یہ سب نہیں کر پائے گی مسٹر کم اینی کے اوپر بہت زیادہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اور اس کے پورے گروپ کا ڈیبیٹ رک جائے گا صرف اور صرف اینی کی وجہ سے تو یہ سب سن اینی اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ اب آخر کرے تو کرے کیا نیکسٹ جیہاگ اسے سیو پارک کے ساتھ روم کے اندر جاتری ڈائم کی فوٹو دکھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس فوٹو کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ انجو کی لائف پہ بھی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو یہ سن اینی ڈپریس ہو جاتی ہے اور پریکٹس روم میں آکے بہوش ہو جاتی ہے جس کے بعد پہ جب وہ اس رات اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے اور انجو کا بھیجوہ ایک وائس نوٹ سنتی ہے جس میں وہ اینی کے لئے بنائے ہوا سانگ سنگ کر رہا تھا تو یہ سن اینی اپنی لائف کو انڈ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے پر جاتے ٹائم اس سے اپنا موبائل روم میں ہی گر گیا تھا دین وہ ٹیلی فون سے انجو کو کال کرتی ہے اور اس کو روتے ہوئے سوری کہنے کے بعد ڈیریکٹ بریج سے کوت کر سوسائٹ کر لیتی ہے دین یہ سین یہی اینڈ ہوتا ہے اور اپیسوڈ واپس ریوک اینڈ مہا پر آتا ہے وہ دونوں سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اینی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کیونکہ اینی نے اس بارے میں وائس میسیج میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ تبھی فر ریوک اپنا پاسٹ یاد کرنے لگتا ہے جب اس نے پہلی بار انجو کو اس کی گل فرنڈ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا وہ انجو کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں اپنی گل فرنڈ سے بریک اپ کر لینا چاہیے کیونکہ تمہاری اس گلتی کی وجہ سے ہماری شاکس ٹیم پر اثر پڑ سکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی ٹیم شاکس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں بھلے ہی پھر مجھے تم سے فائٹ ہی کیوں نہ کرنی پڑے تو یہ سب سن انجو خود کو اور بھی زیادہ کیلہ فیل کرنے لگتا ہے جہاں اسے اور اینی کو سمجھنے والا کوئی نہیں ویل اپ ریزنٹ میں ریوک کہتا ہے کہ یہی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے انجو گائب ہوا تو اس پر مہا کہتی ہے کہ اینی بھی سیم ویسے ہی فیل کرتی ہوگی جو تم میرے لیے فیل کرتے ہو یعنی تم نے بھی تو میرے فیوچر کے خاتر مجھ سے بریک اپ کر لیا تھا یہ سن ریوک چھپ ہو جاتا ہے ویل اپ رات ہو جاتی ہے جہاں جیہاک سوچتے ہیں کہ لالی ماں کے فینس کے چلتے انہوں نے کیفے کے دو ہفتے کی کمائی دس گھنٹوں میں ہی کر لی کہ تب ہی وہاں ریوک اور مہا بھی آ جاتے ہیں اور جیہاک کو وہی دونوں موبائلز دیتے ہیں جس کے بعد مہا اٹھ کر وہاں سے بھاڑ چلی جاتی ہے جیہاک پھر اینی کی وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں جسے سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ان دونوں کے بھلے کے لیے ہی ان دونوں کو الگ رہنے کے لیے بولا تھا اور بتاتے ہیں کہ انجو بھی واپس کوریا آ گیا ہے تو یہ سن ریوک کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ انجو اب کوریا میں ہی ہے جس کے بعد فین ایکٹ سین میں اب ہم انجو کو دیکھتے ہیں جو کی اینی کے ڈیتھ فریم کے سامنے بیٹھ کر اسے یاد کر رہا ہے کہ دبی ریوک بھی وہاں آ جاتا ہے جسے اتنے سالوں کے بعد دیکھ انجو حیران ہوتا ہے اور پھر اب یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں ریوک انجو کو اس کا اور اینی کا موبائل دیتا ہے جسے دیکھ انجو کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس سانگ کی ریکارڈنگ سنتا ہے جو اس نے اینی کو سینڈ کیا تھا ریوک پوچھتا ہے کیا تمہیں یہاں رہنے میں کوئی پرابلم تو نہیں تو اس پر انجو بتاتا ہے کہ جب وہ واپس کوریا آیا تو تب اسے کسی نے نہیں پچانا جو کی ایک اچھی بات ہے اس لئے پھر وہ بینہ ماسک کے ہر جگہ رہ پایا ریوک انجو سے کہتا ہے کہ انہیں اینی کی سٹوری دنیا کو بتا دینی چاہیے پر اس پر انجو مناغر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اینی کے بارے میں کوئی خراب باتیں کرے اور وہیں دوسری طرف جیہاگ ریپورٹر جنگی سے ملنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اینی کا وائس میسج سنا ہے جو اس نے انجو کو آخری بار بھیجا تھا تو یہ سن ریپورٹر جنگی پوچھتی ہیں کہ اس میں کیا ہے پر جیہاگ بتانے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فوٹو ویسی نہیں ہے جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے ریپورٹر جنگی اینی کی اس ریکارڈنگ کو سننے کے لئے فورس کرنے لگتی ہیں پر جیہاگ بتاتے ہیں کہ انجو نے ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا ہے تو یہ سن ریپورٹر جنگی کو اس بات پہ کافی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ سٹوری پبلک کے سامنے نہیں آئی تو اینی جیسی کئی ساری لڑکیں اس جال میں فستی رہیں گی اور جیہاگ نے جس پرپرس سے اس کمپنی کو کھولا ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بچے گا اور نہ ہی کچھ بدلے گا تو یہ سن جیہاگ چپ ہو جاتے ہیں ویل اف سین واپس انجو اور ریوکور آتا ہے جہاں ریوک پوچھتا ہے کہ انجو نے شاکس چھوڑنے کے بعد کیا کیا تو اس پر انجو بتاتا ہے کہ جیہاگ نے اس میں اس کی بہت زیادہ مدد کی تھی اور سین پاسٹ میں جیہاگ کے گھر پہ آتا ہے جہاں انجو سو رہا ہوتا ہے جیہاگ اسے جگہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتے تمہیں اٹھ کر کچھ کرنا پڑے گا جیسا کہ اینی چاہتی تھی اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو تمہیں ایسی آحلت میں دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتی تو یہ سن انجو اینی کی فوٹو کو دیکھنے لگتا ہے اور کافی بری طرح رونے لگتا ہے کیونکہ وہ اینی کے جانے کے بعد خود کو بہت زیادہ کیلہ فیل کر رہا تھا اور سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے ریوک پوچھتا ہے کہ کیا تم باقی شاکس میمبر سے ملنا نہیں چاہوگے جس پر انجو منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کوریا سے بھی بہت جل جانے والا ہے تو یہ سن ریوک حیران ہوتا ہے شاکس چھوڑنے کا کوئی گم نہیں اگر اینی زندہ ہوتی تو تب بھی وہ یہی کہتا اور پھر اتنا بول وہاں سے چلا جاتا ہے رات میں مہا ریوک سے ملنا آتی ہے اور اسے وہی گانا گاتے ہوئے سنتی ہے جو کی انجو نے اینی کے لیے سنگ کیا تھا ویل یہاں ان دونوں کی بیچ تھوڑی بہت باتیں ہوتی ہیں جس کے بعد مہا واپس اپنے ڈام چلی جاتی ہے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریوک بھی واپس اپنے ڈام آ چکا ہے وہ شاکس کے فائف میمبرز کی فوٹو دیکھتا ہے اور پھر اسے نکال دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فوٹو کے نیچے ایک اور فوٹو ہے جس میں شاکس کے چھے میمبرز ہیں انکلوڈنگ انجو ریوک اسی فوٹو کو لگا رہنے دیکھ کر فریم کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے ویل ام نیکٹ سین میں ہم سیو پارک کو دیکھتے ہیں جہاں انکا سیکریٹی بتاتا ہے کہ ہر طرف یہ بات فیل رہی ہے کہ شاکس ہی ہر بار فرنٹ پر پرفارم کیوں کرتے ہیں جس پر سیو پارک جواب دیتے ہیں کہ وہ لوگ بس ان سے جلتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ شاکس کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا تو اس پر سیکریٹی بنا کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیو پارک کا سیکریٹی ریپورٹ جنگی کو ایک انون پرسن بن کے اینی سے ریلیٹڈ ایک ایمیل سینڈ کرتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے ایم ایم ایل فیسٹیول کے بعد ریویل کرے جس بات کے لئے ریپورٹ جنگی مان جاتی ہے اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریوک پھر سے اسی سانگ کو سنگ کر رہا ہے جو کی انجو کا ہے جہاں کانگ بھی آ کر اسے سن لیتا ہے مہا بھی وہی سانگ سنگ کر رہی ہوتی ہے جسے یوری اور شم بھی سن لیتی ہے جس کے بعد جب یوری مہا سے سن کر اسی سانگ کو گاتے ہوئے سٹوڈیو آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ کانگ کو بھی وہی سیم سانگ گاتے ہوئے سنتی ہے دونوں اس بات سے کافی حیران تھے اور حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ سانگ کہاں سے سنا اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ریوک اور مہا اس سانگ کو گا رہے تھے ویلم نیکٹس مارننگ ہمیں مہا کو جوگنگ کرتے ہوئے دکھا جاتا ہے جہاں چانک ریوک بھی جوگنگ کرتے ہوئے مہا کے پاس آ جاتا ہے پھر دونوں میں بات ہوتی ہے کہ انہیں اس سانگ کو مل کر بنانا چاہیے وہ اسی ڈائن فیسیو کے پاس آتے ہیں جو کی سو رہا تھا اور پھر اس سے ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان کے اس سانگ پر کام کرے دین میوزک ٹین بنتے ہی دونوں اپنے اپنے ڈام آ کر اس سانگ کو اپنے اپنے گروپ کو سناتے ہیں شاکس میمبرز کو وہ ٹین پسند آ جاتی ہے پر جب وہ ریوک سے پوچھتے ہیں کہ یہ سانگ کس کا ہے تو اس پر جب جیسے ریوک نے بتایا انجو کا تو یہ سن شاکس میمبر کافی بری طرح شاک ہو جاتے ہیں اور وہی مہا بھی یوری اور شم کو بتاتی ہے کہ یہ سانگ انجو نے اینی کے لیے لکھا تھا کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے پھر وہ انہیں اینی کی پوری سٹوری بتاتی ہے جسے جان کر دونوں لڑکیاں بھی کافی بری طرح رونے لگتی ہیں ویل اپ نیکسٹے تینوں لڑکیاں کیفے آتی ہیں کہ تب ہی جی ہاگ انہیں ایک خوشکبری دیتے ہیں کیوہ ایم ایم ایل فیسٹیول میں پرفارم کرنے والی ہے تو یہ سن تینوں خوشی کے مارے اچھلنے لگتی ہیں اور مینیجر نانجوم بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بینہ بات جانے لڑکیوں کے ساتھ خوش ہونے لگتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ریوگ انجو سے اس کا سانگ پروڈیوز کرنے کی پرمیشن لیتا ہے تاکہ انجو اور اینی کی لف سٹوری امر ہو جائے انجو سے بات کرتے ہی ریوگ کے پاس مہا کی کول آتی ہے جو کی اسے بتاتی ہے کہ اب وہ بھی ایم ایم ایل فیسٹیول میں پرفارم کرے گی تو یہ سن ریوگ مہا کے لیے خوش ہو جاتا ہے ریوگ پھر وہ دن یاد کرتا ہے جب تین سال پہلے جیہاگ سیو پارک کے آفیس میں گئے تھے اور ان سے بحث کر رہے تھے کہ وہ انجو کے اوپر اتنے سارے فائنس نہیں لگا سکتے ایکچلی انجو کے گائب ہو جانے کی وجہ سے این او جی انٹیٹینمنٹ کو جو کچھ بھی نقصان ہوا تھا اس سب کو سیو پارک نے انجو کی فیملی کو بھننے کے لیے بولا تھا جس بات کہ جیہاگ تو بالکل اگینسٹ ہوتے ہیں پر سیو پارک ان کی ایک نہیں سنتے ریوگ بھی باہر کھڑے ہو کر یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور پھر جیہاگ کے جانے کے بعد وہ اندر آ کر سیو پارک سے کہتا ہے کہ وہ انجو پر لگے ہر فائنس کو چکا دے گا پر وہ پلیز اس کی فیملی کو اس کے لیے پریشان نہ کریں سیو پارک کو پتا ہوتا ہے کہ فائنس بہت زیادہ ہے اس لئے وہ اس سب کے بدلے ریوگ سے کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں ویل اب سین پریزنٹ میں آ جاتا ہے جہاں ہم ہان جائے کو دیکھتے ہیں جو سیو پارک کے آفس میں ہے اور ریوگ کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے لیکن سیو پارک اس کی بات میں کوئی انٹرنس نہیں ہوتا اس لئے وہ اسے وہاں سے بھیج دیتے ہیں بھار آتے ہی ہان جائے ریوگ کو دیکھتا ہے اور ریوگ سیدھا سیو پارک کے آفس میں آ جاتا ہے ریوگ کہتا ہے کہ اس بار ایم ایم ایل فیسٹیول میں وہ کچھ نیا بنا کر پرفارم کرنا چاہتا ہے تو یہ سن سیو پارک اسے گسے سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارا کانٹریک یاد ہے نا تو یہ سن رہی ہو کچھ نہیں بولتا اور بس یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے کہ تب ہی پاسٹ کے سین میں ہمیں انجو اور اینی کو دکھایا جاتا ہے جہاں جب جیسی انجو نے سیم اپنے جیسا موبائل اینی کو گفٹ کیا تو یہ دیکھ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور پھر وہ دونوں پرومیس کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہمیشہ چھپ کر اسی نمبر سے بات کیا کریں گے اور بس پھر اسی کے ساتھ پارٹ 11 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی